نئی نویلی ٹرین کی مو دکھائی پرانی کے پہیے رک گئے نون سٹاپ جنہ ایکسپریس ٹرین کے افتتہ کی تیاریاں مکمل وزیراعظم کی آمد کے پیشن ایسے پریٹ فارم نمبر دو پر سٹیج لگا دیا گیا ریلوے سٹیشن کے داخلی اور خارجی راستے بھی بن اجازت نامی کے بغیر افسران کو بھی اندر جانے سے روک دیا گیا ٹرین کا عملہ مسافر پریشان کولیوں کو بھی روزی روٹی کے لالے پڑ گئے سب کی نظریں وزیراعظم کی آمد پر لگ گئیں وی آئی پی ٹرین میں وی وی آئی پی سہولتیں ٹی وی وائ فائے ساؤنڈ سسٹم کا احتمام کھانے پینے اور سونے کا بھی خصوصی انتظام خانے وال روحی حیدر آباد میں سٹاپ ہوگا بچوں کا چار ہزار بڑوں کا پینسٹ سو کرائیا مقتص لکھ کر دیں کہ وزیراعظم کی آمد پر کیا انتظامات کیے گئے ڈی سی لاہورڈ نے انتظامات کا الائٹ محکموں سے سرٹیفیکیٹ مانگیا سالیہ صحیح کہتی ہیں کہ کہیں شکایات آئی تو متعلقہ محکمہ خود ذمہتار ہوگا مسئلہ سیاسی ہو سماجی ہو یا اقتصادی ہو ہمارے ملک میں ہر معاملہ عدالت میں آ کر ہی حل ہوتا ہے ججز کی آج وہ عزت اور مقام نہیں جو ماضی میں ہوا کرتا تھا عزت پانے والے روائیوں میں تبدیلی لانا ہوگی عدلیہ کی وہالی کے لیے بہت جدو جہد کی وہ کلاپ نے کنڈکٹ کو درست کریں تو ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اچھے وکیل بننا ہے تو تاریخ ماضی اور لیٹریچر پر عبور حاصل کریں چیف جسٹس اور پاکستان آسیف سعید خوصہ کا پی سی ہوٹل میں خطاب پاکستان لاو کالیج کے فارگل تحصیل طلبہ میں ڈگریان بھی تقسیم کی سچ سب سے بڑی حقیقت ہے غلط بیانی سے اپنا اعتماد نہ کھوئیں ایک مرتبہ کھویا گیا اعتماد دوبارہ کبھی بحال نہیں ہو سکتا جسٹس عمر عطابندیال کا نوجوان وکلا سے کتاب محنت اور لگن سے ہی ہر شعبے میں آگے بڑھا جا سکتا ہے اپنے کے دار سازی پر خاص توجہ دیں وکلا کو نصیحت بینامی اکاؤنٹس کی دوسری کیس بینامی کاروبار شہدرہ کا فیکٹری مزدور بیٹھے بٹھائے کروڑوں کا مالک بن گیا سال دو ہزار پانچ میں نفیس کے نام پر جرنل سٹور ریجسٹر ہوا اسی نام سے چار گاریوں کی بوکنگ اور ایک گاری ریجسٹر ہے شناکتی کارڈ پر انٹی این نمبر جاری ہو گیا لیکن نفیس لا ان رہا ایف بی آر کی پھرتیاں بغیر تحقیق کے اچھانا لاکھ ٹیکس ڈال دیا ٹیکس دیکھ کر مزدوروں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی انصاف کی دوہائی ہم بہت غریب ہیں میرے شوہر کیا دماغ نہیں ہے اگر ان کے پاس پیسے ہوتے تو ہم ان کی سرچنی نہ کروا لیتے ہیں انہوں نے چھوٹا عزاب لگایا ہے ایف بی آر والوں نے صرف فوڈ کیا ہے کوئی ڈوٹیس نہیں بیجا ہم ایک کرائے کے کمرے میں رہتے ہیں صرف انہوں نے یہ بھی نہیں آگے پتا کیا کہ دیکھے تو یہ لوگ کہاں رہتے ہیں کہاں نہیں اور چھوٹی کیس اٹھارہ روپے کا کاروبار نہیں اٹھارہ لاکھ ٹیکس کہاں سے دوں جرنل سٹور توکیا معمولی دکان کا بھی مالک نہیں ایک کمرے میں بیوی اور پانچ بچوں کے ساتھ رہتا ہوں چار سو پچاس یومی آجرت لینے والے نفیس کا جال ساس کو پکڑنے کا مطالبہ کھانے کو کچھ نہیں پیسے ہوتے تو بیمار شوہر کی سرجری کروالے تھی وزیراعظم اس مسئلے سے جان چھڑوائیں بیوی کی دوہائی ایف بی آر کی ناکامی کا خمیازہ عوام بھگتنے کو ہو جائیں تیار پہلے نو ماہ میں ایف بی آر کو اربوں روپے کا خسارہ پیٹرولیوم مصنوعات سے دو سو پچاس عرب کا خسارہ پورا کرنے کی کوشش بچھلی اور گیس سے ستائے عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاریاں پیٹرول کی قیمت میں گیارہ روپے بانوے پیسے اضافے کی سفارش کر دی اوگرہ نے سم بھی گزارتے پیٹرولیوم کو بھیجھوا دی مہنگائی سے ستائے شہری پھٹ پڑے بسنس کمیونٹی کو تحفظ دینے والے ادارے مسائل پیدا کر رہے ہیں سنتکاروں کو سپورٹ اور عزت دینا چاہتے ہیں ملک کی ترقی میں مضبوط تجار کی روابط کا اہم کردار ہے کاروباری افراد کی مشابرت سے ہی فیصلے کریں گے غیر قانونی گیس سیلنڈر بنانے والوں کے خلاف ایکشن کیا جائے گا گورنر بنجاد چودری محمد سربر کا ایل پی جے کانفرنس سے خطاب پاکستانیز وانٹ سکسس اوورنائی یہ جو ہے نا کرکٹ میں بھوم بھوم اے چکہ مارو یہ مارو ابھی جھیت جاؤ نہیں زندگی میں اوورنائی سکسس چکے مارنے کی سوچ آگے نہیں بڑھنے دیتی ترقی خواب دیکھنے سے نہیں ہوتی کچھ کرنا پڑتا ہے آگے بڑھنے کے لیے ویژن کی ضرورت ہے رات و رات ترقی نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی ٹیکنالوجی میں جدت لانے کے لیے کوشہ ہے مشیر وزیر آسم عبد الرزاق دعوت کا پتاہ کے زیر احتمال تقریب سے خطاب قوم پوچھ رہی ہے کہ خان صاحب اب تک کیا کیا مہنگائی نے سب ریکارڈ توڑ دیئے وزیر آزم سیاسی حریفوں کو آج بھی للکار رہے ہیں وزیر آزم کی سوچ پر ماتم کرنے کو دل کرتا ہے کمر زمان کائرہ کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانفرنس چار روز میں نواز شریف کا دوسرا مرتبہ تبی موہینہ سابق وزیر آزم کا شریف میجیکل سیٹی میں دھائی گھنٹے تک تفصیلی چیک اپ دو روز پہلے لیے گئے ٹیسٹوں کا بھی جائز آلیا گیا ذاتی موالیس ڈاکٹر ادنان سمیت دیگر ڈاکٹرز کی علاق سے متعلق مشاورت اگویات جاری رکھنے کی ہدایت اور اران کا مشورہ نواز شریف واپس جاتی عمرہ آگئے پوم کے مامار پیچھے ہٹنے کو نہیں تیار اسات ازا کا چیرنگ پروس پر پانچ پر روز بھی دھڑنا جاری پنجاب بھر کے کالوجس میں تعلیم انظام شدید متاثر سرویس اور پری پروفیکشن یقینی بنانے کا مطالبہ احتجاج کے وائز ٹریفٹی کا نظام درہم برہم مول روڈ پر کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر تاجر پریشان شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا ایک دن کا قیدی ایک دن کا سپریٹینڈنٹ جیل کیم جیل سے قیدی فرار ہونے پر محکمہ داخلہ ان ایکشن ساجد ریاض ایک دن کے لیے سپریٹینڈنٹ کیم جیل تائیوناک کر دیے گئے آئندہ ہفتے سپریٹینڈنٹ کیم جیل کو ریگولر تائیوناک کیا جائے گا سپریٹینڈنٹ جیل خلام سرور کو نوے روز کے لیے موطل کیا غفلت برتنے والے افسران کے خلاف انکواری کا حکم گرفتار خواجہ برادران سے کیم جیل میں اہل خانہ کی ملاقات رانہ مشہود زین قادری اور مرزا جاوید بھی جیل پہنچے نیپ کیسز ملکی سیاسی صورتحال پر تبات لائے خیال بائیس اے اور بائیس بی کی درخواستوں سے نمٹنے کے لیے پولیس نے کمر کس لی آئی جی پنجاب نے سولہ ایس پیس کے تقرر و تبات لے کر دیے رانہ شجاعت حسین کو ایس پی انویسٹیگیشن حافظ آبات لگا دیا گیا گلفام ناصر ایس پی انویسٹیگیشن لی آتا یونات محکمہ محولیات میں بھی کرپشن کی باز کرشت محولیاتی نمونے جانچنے کے لیے ناکارہ مشینری خریدنے کا ایک گشا معاملے پر پردہ ڈالنے کے لیے ملابس افسران نے اصل فائل ہی شپا لی نے اپنے تحقیقات شروع کر دی افسران سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا خالص دودھ کی فراہمی کا جامع منصوبہ تیار لاہور کو ملاور فری موڈل سیٹی بنانے پر کام کا آغاز کر دیا گیا کھلا دودھ مکمل بن صرف پاسچرائزڈ دودھ دستیاب ہوگا وزیر خوراک لائف سٹاک اور ڈی جی فور ایتھالیٹی کے مشتر کا اجلاس میں اہم فیصلے انصاف ڈبل شیف پروگرام ایک میں سکول نے ڈبل شیف پروگرام شروع کرنے کے احکامات جاری کر دیئے یکو میپرل سے انڈولمنٹ شروع کی جائے گی ایک ہیڈ ٹیچر چار ٹیچر دو نون ٹیچنگ سٹاف رکھنے کی اجازت ہوگی چونگ میں تل کلامی پر بہنوئی کا سالی پر قاتلانہ حملہ چھوڑیوں کے وار سے آبیتہ بی بی اور بھانجی کو زخمی کر دیا ملزم فرار زخمی ہسپتال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی غیر قانونی پانی کا کنیکشن رکھنے والوں کے خلاف شکنجہ تیار محکمہ واسا نے قانونی جارہ جوئی کا فیصلہ کر دیا وائس شیئرمن واسا نے وزرعالہ پنجاب کو مراسلہ لکھ دیا پولیس نفری دینے کا مطالبہ پولیس ملازمین کو تنخواہ اور پینچن واسا ہی ادا کرے گا مراسلے کا مطن اکرا اسلامک سکول سسٹم کی سلانہ تقریب تقسیم انعامات سبائی وزیر میاں اسلام اقبال کی بطور مہمانے خصوصی شرکت ذہین طلبہ کی جانب سے ناک تقاریر اور ٹیبروس خوبصورت انداز میں پیش ربہ میرے حال دا محرم تو اندر تو باہر تو حضرت مادھولال حسین کے ارس کی تقریبات کا خاص صوبائی وزیر اوقاف سید الحسن کی مزار پر حاضری عقیدت مندوں کا والہانہ محبت کا اظہار ڈھول کی تھا پر دمان اور جلانی پارک میں قدرت کے سب رنگ سرخ و سفید اور نیلے بھیلے بھولوں کی چمک دمک نمائش دیکھنے آئے شہریوں کے چہرے بھی خوشی سے کھل اٹھے موسیقی